بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوکا ایسر ملک اپنوں کے ساتھ سرونگ دیننگ ڈیزائنگ مسامش کے پیلٹ فارم سے دوستو آج کی ہماری ڈی کو ٹاپک ہے ہاؤ توڑا روڈ کار سیکشن وید ایکس وی زیڈ کوائیڈنیٹس ڈیٹا آپ کو پاس کوئی بھی کوائیڈنیٹ ڈیٹا اسٹینگ نارتنگ ایلیویشن ہے اس کو آپ نے کیسے کنورٹ کرنا ہے ڈسٹنس ایلیویشن کے لیے یہ آپ دیکھنے کے پلان کو پر آتے ہیں تو یہ سارے مار پاس جو یہ آپ کو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں سارے یہ سارے پوائنٹس مار پاس یہ اسٹنگ نارتنگ کے پوائنٹس ہیں ایکس وی زیڈ پوائنٹس ہیں یہ والے پوائنٹ کے ذریعے میں نے آپ کو پلات کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ان پوائنٹس پارٹو کیٹ کے اندر کیسے پلات کریں گے اپنے پلان کے اوپر پلان کے اوپر پلات کرنے سارے ڈسٹنس سارے ایلیویشن کو تاکہ آپ ون کلک کریں ادھر سے اس کو ادھر سے کاپی کریں اور اپنے سکشن کو پر جا کے اس کو پیسٹ کر دیں تو آپ کا جو ٹاپ سفیس ہوئے گی ساری کی ساری وہ بن جائے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مار پا پلان بنا ہوا تھا نیکسٹ ابھی ہم نے یہ سکشن ہمار پاس بنے ہوئے زیرو پلیس وان سفٹی کا یہ اس میں یہ پوری ڈیٹر بتاؤں گا وان ہمڈڈ والا سکشن ہے اس کا آپ نے یہ ٹیمپلیٹ آپ نے کیسے بنانی ہے اس کا ادھر آپ وغیرہ کیسے لکھنے ہیں نیچے آپ نے یہ اور اس کی ٹیمپلیٹ وغیرہ کیسے بنانی ہے اس کے مطلق پوری ڈیٹر کے ساتھ بات کریں گے یہ ساری ورکنگ ہوگی کوارڈنیٹس کلکلیوشن کے اوپر کہ آپ نے اپنے کوارڈنیٹس کو کیسے کرکلیٹ کر کے اس کی ورکنگ کو کیسے کر سکتے ہیں یہ ایک تقریباً ایک گھنڈے کی ویڈیو ہوئے گی آپ کے لیے بہت ویسفل کورس ہوئے گا آپ اگر اس کو سیکھنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے تو آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھ رہے ہیں آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں آپ کو اس کی اچھے طریقے سمجھ آئے گی اگر ایک دفعہ بھی نہیں آتی آپ اس کو رپیٹ کریں کہ کوئی بھی کام آپ ایک دفعہ میں اچھے طریقے سے نہیں سیکھ سکتے جو آن لائن جو ورکنگ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو محنت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس میں آپ پوچھ نہیں سکتے کہ جہاں آپ کو مسئل آتا ہے اس میں ویڈیو بنی ہوئی ہوتی ہے ویڈیو کو پر آپ جس سے ریورس آئیں ریورس آنے کے بعد آپ اس کو بہت آرام کے ساتھ دیکھیں اس پورا سٹیپ کو پورے پراسس کو پورے فارمولے کو اس کے بعد اس کو اپنے ایکسل کو پر ریپیٹ کر رہے ہیں ایکسل کو پر آٹو کائٹ کو پر جس اس کو پر جو جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے اور سکھائی جا رہی ہے تو اس ویڈیو کو بھی میں آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ سے ضرور دیکھنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ آپ کو اس سے سمجھ آسکے اور آپ بہت سانی کے ساتھ ان کو بنا سکتے ہیں اس کا لنک فائل کا لنک جتنے بھی اس کے اندر لیپس کمانڈ یوز ہوئی ہے جو چیز ہوئی ہے اس کا لنک میں آپ کو ایک فالٹ بنائے اس کا گوگل ڈرائیو کی لنک دسکرپشن ملاحظ دوں گا اہد سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور اپنے استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بلکل سٹارٹ سے کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں how to draw road cross section with xyz data تو یہ آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ سارا جو data ہمارے پاس ہے یہ سارا کوائنیٹ کی شکل میں ہے اس میں اور ویڈیو کے سائٹ ہوگی رہے ہیں آج پوائنٹ نمبر ہوگی رہے ہیں تو یہ سارا data ہمارے پاس ادھر کوائنیٹ کی شکل میں اس ڈیٹو کو ہم نے کرنا ہے ابھی سیکشن کے اوپر لیول ڈیسنس کے اوپر کہ اس کو ہم کیسے کرنے گے سیکنڈ نمبر جو ہمارے پاس شیٹ ہے وہ ہمارے پاس ایلیویشن کے روڈ روڈ کے جو ٹاپ ایلیویشنز ہے اس کی گریڈ شیٹ ہے آپ اپنے ٹی پی کر سیکشن کے حساب سے اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھیں پیچھے گریڈ شیٹ بنانے کے مطالب تو آپ میری چینل کے در ویڈیوز موجود ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوارڈنیٹس ہیں ہمارے پاس اور یہ ٹاپ لیولز ہیں ہمارے پاس تو یہ ان ڈیٹے کے ساتھ سے اور یہ ماپس اس کا کوارڈنیٹڈ پلان ہے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا روڈ کا ہمارے پاس یہ جو کوارڈنیٹڈ پلان ہے سارا جس کے اوپر ابھی ہم سب سے پہلے آپ نے یہ جو مراکس ان نسل ہے اس کو ہم نے درہہ کریں گے اُس کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم پوائنٹ کی شیپ کے اندر لے کر آیں گے آپ نے is equal to کا ہے سب سے پہلے is equal اور یقین ایس کرنے کے بعد آپ نے درہاں پر لہنا ہے اور الیوشن کی value کو آپ نے دیسے سیٹھ کر لینا ہے سیٹھ کرنے کے بعد آپ اس کو دیسے سیٹھ کر لیں گے یہ آپ کا پاس تھینوں فارمیٹ جوائن ہو جائیں گے ادھر سے میں اس کالن کو ڈبل کلک کر کے بڑھا کر دیتا ہوں اور ادھر سے میں اس کو نیچے تک پیسٹ کر دیتا ہوں کارنے سے پکڑ کے سب سے اینڈ پوائنٹ تک ہم اس کو ادھر لگا دی گئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اینڈ پوائنٹ تک ہم نے اس کو ادھر لگا دی ہے سارا اس کے بعد اس کو ہم ادھر سے کپی کر لیں گے پوری ڈیٹو کو رائیڈ کلک کر کے کپی کرنا ہے ہماری آجایا ہے آپ نے koborn nais والی file کو پر آ کریا ہے یہ اگر آپ کو پاس menu bar نہیں آ رہی تو تو آپ اجھ سے ڈیٹ कلک کر کے ادھر ہی آپ کو پاس menu bar hide ہوئی ہوگی آپ نے اس کو show کر دینا ہے ادھر سے तو show کریں گے تو یہ menu bar آپ کے پاس دن پر آ جائے گی آپ نے ایدھر سے format کو پر آنا ہے میں کچھ پر آنا ہے ایدھر سے کوئی point اپنا choose کر لائنا ہے point پھر ایدھر سے میں اس کو OK کرنا کے بعد آپ نے draw میں آ جانا ہے ایدھر سے اور یہ پوائنٹ آپ کو پاس آ رہا ہے ایدھر سے آپ نے multiple point کو آپ نے چیز کرنا ہے کدھر سے آپ نے draw کو پر آنا ہے اور دس سے آپ نے points کے اوپر اور دس سے multiple points کو آپ نے choose کر لینا ہے اور ادھر command bar میں آنا ہے اور دس سے آپ نے اس کو paste کرنا ہے آپ جیسی paste کریں گے دیکھیں گے جو ہمارے پاس point rates کا data ہے وہ سارا کے سارا ادھر draw ہونا شروع ہو گئی آپ کو سامنے سارا data ادھر draw ہو گیا ہمارے پاس یہ آپ یہ دیکھ رہے گے کر دیں گے اس کے بعد آپ اس کو origin کر لیں ہے آری کریں گے تو آپ دیکھیں گے پورا جو ہم نے جو shape کے اندر cross section xyz جس location کو پر آئے میں اس سارے کے سارے ادھر ہمارے پاس ادھر آگئے پوری آر ڈیز کے اوپر آئے ہیں 255 میٹرز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں سارا data تو یہ data آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو coordinates data تھا یہ سارا کا سارا ہمارے پاس آیا گیا تو ابھی آپ نے سب سے پہلے اس کی آر ڈیز ادھر سے دیکھ کے بنا لے گی جو اگر فسٹ آر ڈی ہوگی zero zero سے لے کے اور یہ سارے 50 50 کے اوپر یہ سارے distance کے اوپر یہ جا رہی ہے اگر آپ 50 کے علاوہ بھی distance ہے تو وہ آپ در اس کی آر ڈیز کو بھی الادہ بنا سکتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ the point number ہے اس کے ساتھ ابھی ہم نے ادھر ایک column اور insert کر دیتے ہیں اس کے فسٹ کے اوپر یہ آر ڈی ہماری آ جائے گی zero والی اس کو آپ آر ڈی فارمیٹ پہ آ لے آئے ہیں ادھر zero لکھ لیں فارمیٹ سیل کے اوپر چلے جائیں custom کے اوپر آ جائیں اس سے آپ نے جنرل کو replace کر دینا ہے آر ڈی فارمیٹ کو اوپر zero 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 point triple zero یا جو بھی آپ کی آر ڈی کا فارمیٹ ہے وہ آپ کو لگا سکتے ہیں یہ آ جائے گی آپ اسی فارمیٹ کو کاپی کر کے نیچے لے آئیں اور یہ ہماری پاس ادھر 50 50 میٹر کے اوپر ہیں یہ 50 کے ہماری آر ڈی آ جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر آر ڈی ہماری پاس ادھر 100 کی آ جائے گی یہ ہماری پاس 150 سینٹر لینڈ کے اوپر آپ پلان کے اوپر جو آپ نے پوائنٹس مارک کی ہے ان کو پر آپ آر ڈیز وغیرہ کو ادھر آسانک سا چیک کر سکتے جدھر کی آر ڈیز کو پر آ رہی ہے ہماری ساری 50 50 میٹر کو پر آ رہی ہے تو یہ 150 آ گئی ہے ادھر اسی طریقے سے آپ پاس 200 آ جائے کی یہ 250 اور نیچے جیدھر تک اینڈ تک آپ کا پاس جو بھی آر ڈیز آ رہی ہیں ان کو آپ نے اسی طرح بنا دینا ہے یہ ہمارا آر ڈی کا چیک کالم آ جائے گا پہلا کالم ہمارا آر ڈی کا آ گیا دوسرا ہمارا پوائنٹس نمبر جو پوائنٹس کو پر آئے ہیں سارے اور تسرا ہم نے یہ پوائنٹس پلاٹ ٹو کیڈ اس کا فارمیٹ آ جائے گا ہمارے پاس اس کے بعد یہ ہمارے پاس کوائنٹس والا ڈیٹ آ جائے گا ابھی ہم نے اس کے سامنے اس کے پوری کلپلیشن کی شیٹ بنانی گی جس کے اوپر ہم اس کے ڈسنس بنائیں گے رائٹ لیفٹ اور آٹوکائٹ کے اوپر اس کا کراس سیکشن کو ادھر ہم نیو شیٹ کو پر آکے اس کو ڈراغ کریں گے تو ہم نے اس کو فارمولا پورا لگانا ہے وہ آپ فارمولا آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو لوٹ کار لینا دیکھ سکتے ہیں جب یہ آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سب سے پہلے پورا آ جانا ہے ادھر آپ نے کالپ بنانا ہے ڈسٹنس کا ڈسٹنس کا کالپ بنانا ہے ڈسٹنس آپ نے یہ سینٹر لینڈ کے حوالے سے آپ نے کالپلیٹ کرنے لیفٹ سائیڈ کے اپنے الادہ کرنے رائٹ سائیڈ کے اپنے الادہ کرنے تو بھی آپ دیکھ رہے کہ یہ سارے جوائٹ لکھے ہیں تو آپ نے جیدر آپ کو پاس اس کا الادہ ہو رہا ہے رائٹ اور لیفٹ آپ پشک ایک سیل کو ادھر انسائٹ کر کے اور اس کو آپ تھوڑا سا ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں الادہ سپریٹ کر سکتے ہیں اس پورسن کے اوپر جو آپ کو کنفرم ہو جائے کہ یہ جو مرپس آرڈی جا رہی ہے یہ مرپس آرڈی ہنڈیڈ والی آگئی ہے یہ مرپس کسی آپ دیکھ رہے کہ ادھر لیفٹ سائیڈ سٹارٹ ہو گیا ہے تو ادھر سے آپ نے سیٹ کر کے رائٹ اور لیفٹ کو آپ نے الادہ کر دے رہا تو بھی آپ دیکھ رہے کہ یہ مرپس یہ لیفٹ سائیڈ سے لے کے رائٹ سائیڈ تک کا پورا مرپس ایک سیکشن ادھر آگیا ہے ابھی ہم نے اس کے ڈسسنس سب سے آرڈی لکھنی ہے ادھر آرڈی آجائے گی زیرو پلس زیرو زیرو آجائے گی یہ جو آرڈی آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ آرڈی آجائے گی سب سے پہلے ہم نے یہ ویالا ڈسنس کو اکویٹ کرنا ہے کہ یہ ویالا ڈسنس ہمارا سینٹر لیاں سیکھنے ڈسنس کو پر ہے تو آپ نے اس کے اس کو أمین بڑھ کر رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس یک ہے ڈسنس سے اپنے ایس کیو آرڈی سکوائٹ انڈروٹ کی آپ نے کمالڈ لے لینے آپ نے ایک بریکٹ اس کے ساتھ لگی ہوگی اس سیکھ بریکٹ آپ نے ایڈ کر لینے اب نے اس سے پہلے اس فالو سینٹر اینر کیا جو اس رسگ ہو گی اس کو آپ نے سی لیکٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے فور پریس کر کے لاکٹ کر لیا ہے اworth اپنے اور پر کارے لاکٹ کرنے گے دوسرے آپ نے اس کا سکوئر ٹو لے لینا ہے کی بورٹ الماضد سے آپ یہ فائو اے سکس نمبر کے اوپر یہ پاور کا بٹن ہوتا ہے اس کو لگا دینا اس بعد آپ نے اسے پلس کرنا ہے اور اسے بریکٹ دوسری سٹارٹ کرنی ہیں اور سیچنڈے لینڈ کی اسٹنگ کو سلmmm کرنی ہیں اس کو بھی آپ نے کی بورٹ کے اوپر Ffor2 پیس کر کے اس کو لاک کر Wirker کرنے کے بعد اور اس کے بعد آپ نے مینس کا سینل لگانا ہے اور دوسرا کی اسٹنگ ٹو کی گورٹ کو آپ نے سیلک کر لینا ہے بریکٹ کلوز کرنی ہے اور اسی رقعہ اس کی سکوئر لینا ہے سکوئر ڈو کر دینا ہے اور اس سے آپ نے بریکٹی کلوز کر دینا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو سنٹر لائن والی تھی اس کو ہم نے ڈالر سین کے ذریعے اے فور پلس کر کے لاک کر دی ہے تو اس کے بعد یہ جو پر والی ویلیو تھی اس کو ہم نے لاک نہیں کیا آپ نے بھی اسی طرح اس کا فاربولہ بنا دینا ہے اس کو انٹر کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈسٹنس سے ہمارے پاس آگیا ہے سیونٹی ون سینٹر لینڈ سے لے کے ادھر تک کا جو ڈسٹنس آئی سیونٹی ون تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مپنے لیفٹ سائیڈ ہے جو لیفٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ ہماری ایٹو کارٹ کی اوپر بھی جب ہم اس کو کراسفشن کو ڈراغ کر دیں تو وہ منس کو پر آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اور جو ہمارا فارمولا جنس سے سٹارٹ ہو رہا تھا اس کے ساتھ اپنے منس کے سینل لگا دیں گے لگا دیں گے اس کے بعد انٹرک کر دینا ہے تو یہ آپ کا فارمولا سارا کمیٹ ہو جائے گا آپ اس کو جسے کارنے سے پکڑنا ہے ادھر تک لے آگے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹر لینڈ پر آکے وہ آٹومیٹکلی ادھر سے زیرو ہو گیا سیکنڈ نمبر پر تری پوائنٹ سیٹری فورٹی نائن سیونٹی ون سیونٹی ون ڈسنس آگے اسی طرح اس فارمولا کو آپ نے ادھر نیچے لے کر آنا ہے ابھی آپ نیچے لے کر آ رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فارمولا پہلے ہمارا اوپر چاہ رہا تھا اب یہ نیچے آگیا ہے اب یہ ہمارے پر رائیٹ سائیڈ سٹارٹ ہو گئی جیدہ رائیٹ سائیڈ سٹارٹ ہوئی ہے آپ اس کا منس کے سینل ان سے ختم کر دینا ہے ختم کریں گے تو یہ اوپا پلس میں آ جائے گا آپ نیچے تک کرنا سے پکڑنا ہے وہ نیچے تک لے آنا ہے جب نیچے تک لے کر آ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پورے کا پورا اس کا جو فارمولا تھا وہ پورا ایکزیکٹ ہمارا اسی طریقے سے لگ گیا ہے اوپر والے جو ڈسنس تھے وہ ہمارے پر مائنس میں آ گئے ہیں اور یہ ہنڈر میٹر تک ہمارے پاس گیا ڈسنس تو یہ اوپر ہمارے پر لیٹ سائیڈ آ گئی دیچے ہمارے پر رائیٹ سائیڈ آ گئی تو یہ ڈسنس کا فارمولا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میں دوبارہ نیچے نیکس آر ڈی کو پر دوبارہ آپ کو میں لگا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی کنفرم ہو جائے تو بھی ہم نے یہ ماپس آر ڈی آ گئی زیرو پلس ادھر سے میں اس کو مائٹ سائل کر دیتا ہوں اور زیرو پلس فیفٹی والی یہ ماپس آر ڈی آ گیا اب آپ دیکھیں کہ سینٹر لینڈ پر فیفٹی والی آر ڈی یہ فیفٹی والی آر ڈی در آ جائے گی تو آپ نے ابھی اسی طرح اس بلکل اس کے سامنے آ جانا ہے اور اس سے آپ نے ایزیو کلٹو کر رہا ہے کوئی فرمولا دوبارہ روپیٹ کر رہا ہوں سکیو آر ڈی آپ نے اظر کرنا ہے اور نیچے فرمولا آ جائے گا ڈبل کلٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک بریکٹ اور ایڈ کرنا ہے سینٹر لینڈ کی اسٹنگ یہ ماپس سینٹر لینڈ ہے ہائی لائٹ کی ہوئی آپ کو ڈسکرپشن کا سینٹر لینڈ نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو آپ نے اسے ایس کو پرس کر دینا ہے منس ڈی ٹوПрس کر نیے ہے جو پامر پر اینڈ والی آڈی ہوئی گی اسکہ جو اسٹی ناظنگ کی ویلی اس کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اس کو آپ نے لگ نہیں کرنا ہے اس کی پار براکٹ کلوز کریں ہوئی اوہ اپ نے اس کا پاربی لوگانی ہے اس کو پلس اس کے پار دوبارہ براکٹ کرنی ہے اور سینٹر لینڈ کی اسٹینگ کی ویلی اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے f4 nhất کر کے لگ کر دینا ہے کہ اس سے آپ مائنس ای ٹو کر دینی ہے جو کمرپہ اینڈ والی آڈی ہوئی گی اور اس کو اسی طرح آپ نے کلوز کرنا ہے اور اس کا سکوائر ٹو لے لینا ہے اور اسے آپ نے بریکن کو بک کر دیں ابھی آپ نے دیکھ رہے کہ ہم آپ نے لیف سائیڈ تھی لیف سائیڈ کے لیے آپ نے سکوائر سے پہلے ادھر سے اس کی منس لگا دے ابھی آپ دیکھ رہے کہ 99 وہ آپ نے اس کو سینٹر لائن تک آ جانا ہے پورا ڈسنس آٹومیٹک پہ کلوز ہو جائے گا آپ دیکھ کریں گے تو اس کا فارمولا ادھر سے اس کا ہائی لائٹ ہو جائے گا اسی طرح آپ نے نیچے در آنے فارمولا سینٹو سیم ہے جس رائٹ سائیڈ کو پر آپ نے اس کا منس کا سینٹ اٹھا دیں ابھی آپ کے فگر منس کے اٹھ کے پلس پر آ جائے گی اور نیچے آپ نے یہ لگا دیں تو اسی طرح بھی آپ کا یہ فارمولا بن گیا ہے آپ اس کو فارمولی کو بھی اس سے کاپی کرتے جائیں اور نیچے اس کو پیسٹ کر دیں جس آپ نے اس کی کی ڈیو کو سینٹر لائن کی ڈیو آری ہے آپ ایسے دیکھ رہے کہ یہ یہ اٹھ ٹڈ والے ہنڈر والے کو پر آپ نے یہ والا جو اس کی اٹھ میرے گیا تو ابھی آپ نے یہ تھاڈی ٹو تھا اس کو آپ اپنے ختم کرنا ہے اور یہ والی ویلی کو سلک کر کے اس کو اے فور کر دینا اور جو آگ نیکسٹ والی تھی اس کو بھی آپ نے دس سے اسی ختم کر کے اور جسے آپ نے اس کی اس ٹوئے کو سلاکھ کر کے اور ایف فور پریس کر دینا ہے. منص فاری سائیڈ ہوئے گی تو اپنے اس کے ساتھ منص کا سائن ادھر لگا دینا ہے اس فارمولے کو آپ نے اسی طرح ادھر سینٹر لین تک لیانے ہیں. بیچے تک. اور جسے نیچے لانے کے بعد آپ اس کا منص کا سائن یہ زیادہ ختم کر دینا ہے. بطل کریں گے تو یہ فارمولا آپ کا اسی طرح آگے یہ چلتا جائے گا. اسی طرح آپ نے یہ فارمولے کو جسے کپی کر لیں نیچے در پیسٹ کر دیں ابھی آپ پیسٹ ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ کم آپ پاس سینٹر لیند اوپر والی آ رہی ہے ادھر جو لک کیا تو آپ نے دیسے واپس بیک کر دینا یہ سینٹر لیند کی جو ون نائنٹین کی ویلیو ہے یہ آپ نے چین کر دینا ہی ادھر آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ون فورٹی ایٹ آ رہا ہے تو یہ آپ نے ادھر ون فورٹی ایٹ ڈسنس آپ نے در لگا دینا ہے اور ادھر اس چین والے کالوں کے اندر بھی آپ نے اسی طرح ون فورٹی ایٹ آپ نے لگا دینا ہے تو یہ آپ پاس سینٹر آ جائے گا مینس بولے سینٹر لیند اوپر اس کو اسی طرح آپ نے دیکھ رہا نا ہے اور ادھر سے آگے آپ نے اس کا مینس کا سینٹ آ دینا ہے اور نیچے آپ نے دوبارہ ادھر سے لے آنا اور یہ در تک اپس ہی جا رہا رہا ہے سینٹ بھی اسی طرح بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ سارا فرموولا کاپی کر کے اسجر آپ پیسٹ کر دیں اور سیم تو سیم وہی آپ یہ جو سینٹر وان فورٹی ایٹ آ رہا ہے ہمارے پاس آپ نے اس کو دسیلوائرز کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے وان سیمیٹی سیمن تو آپ نے ادھر وان سیمیٹی سیمن ادھر لگا دینا دونوں ویلیوں کے ساتھ آپ نے سیم تو سیم وان سیمیٹی سیمن لگا دینا ہے اور یہ آپ کو پاس اسی طرح فرمولا کپی ہوگے لگتا جائے گا تو یہ آپ نے ان تک اسی طرح کر دینا ہے چونکہ یہ میں پاس کفی زیادہ کرا سیکشن ہے میں آپ نے آپ کو ادھر تک اس کا فرمیٹ بتا دیا آپ نے اسی طرح اس کو کپی کرتے جانا ہے اور نیچے تک آپ نے اس کو پلس اور منس کو سین کو آپ نے ایلادہ کرتے جانا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کچھ ہائیڈیوں کے ڈسنس ادھر کنپلیٹ کر کے لگا دی ہیں ابھی ڈسنس ہمارے پس یہ آگئے ہیں ایلیویشن آرڈی ہمارے پس کنپلیٹڈ ہیں آپ نے ادھر ایلیویشن کے ایک کالم اور بنا دینا ہے اور ادھر آپ نے sem to same easy equal to کر دیں یا ادھر سے کپی کر کے اس کو سلیک بھی کر سکتے ہیں اور کپی کر کے پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس ویلیو کو ادھر دبل کلک کر دیں ادھر ازی طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے اس کو کپی کر کے ادھر نیچے لی آئیں اس کے بعد اس کو آپ کپی کر لیں اور سامنے سامنے آپ اس کے پیسٹ کر کے جائیں گے جو ایلایویشن آپ کے سامنے ادھر آتے جائیں گے ایکزیکٹ اسی پوائنٹ کے جو ان جو اسے دسنس ہوئے گا یہ ہمارے پاس دسنس آ جائے گا اور یہ اس کا ایلیویشن ادھر اس کے سامنے آ جائیں گے تو یہ سیم جو سے ہم آپ نے اسی طرح یہ ٹیکٹس آپ نے کرنی ہے تھوڑا سا ٹائم آپ کا لگ جائے گا لیکن آپ کے پاس آپ نے اس کو اسی طرح سے کمپلیٹ اس کو کر لینا ہے تو یہ دسنس آپ ادھر سے بھی اس کا ہم لیول دے سکتے لے گئے چونکہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ ورکن کیسے کرتا ہے تو اس لیے ڈسنس اور ایلیویشن دونوں میں نے ادھر ایک ساتھ رہ دیئے ادھر ساتھ رکھنے کے بعد ہم آٹو کائیڈ کو پڑ جائیں گے اور اس پر کوئے کراسٹیشن کو ڈراغ کرنے کا پراسس دیکھیں گے سارا کچھ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسنس ہم نے ادھر تک سارے لگا دی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیجئے تبھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسنس ہم نے سارے ادھر ایلیویشن اور ڈسنس ہم نے بنا دیئے ہیں اس کے کوائیڈنیٹس کے ساتھ سے تبھی ہم اس کو پر پراس سیکشن کو ڈراغ کریں گے تو پراس سیکشن آٹوکیٹ تو آٹوکیٹ کو ڈراغ کرنے کے لیے سیم تو سیم ہاں فارمولا وہی لگائیں گے آپ نے ڈسنس کو سلیکٹ کرنا ہے جس سے آپ نے اینڈ لگانے اس کے بعد ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اس کے بعد اینڈ لگانے اور ایلیویشن کو آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے ابھی آپ کا آٹوکیٹ کو فارمیٹ پہ آ جائے گا آپ نے اس کو ڈبل کلک کر کے سیل کو بڑھا کر دینا ہے اور سیم تو سیم اسی طرح نیچے آپ نے اس کو کاپی کر کے لگاتا جائے نا ہے ابھی آپ یہ پاس ایک فارمول آپ نے لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ڈبل کلک کر کے اور یہ نیچے تک لگا دیتے ہیں آپ نے پیسٹ کرتے جانے ہیں جدھے تک یہ سارے آ رہی ایسی طرح آپ نے اس کو بھی دوبارہ کافی کر لینا ہے اور پیسٹ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے بہت انہی کے ساتھ آپ نے دیکھنا کہ یہ جو ورکنگ کے قائدنیٹس کی وہ آپ نے کیسے اس کو اس کو پرárias کرناabulary کرنے کے بعد اس کو ہم اب یہ آٹوائیڈ کا فارمیٹ کو پر لے کے بنا رہے ہیں اس کے سارا فارمیٹ بنا دیں گے اب یہ یہ دیکھ رہے ہیں کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو بھی پیش کرنے جی ج beginsے جی 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 بناتے جائیں گے آپ بنا سارا اسے طریقے سے اس کو آپ نے پیر کر کے جانے کہ سارا اس کے سامنے پیش کر کے جانے اور یہ سارے ایک دفعہ دیں گے تاکہ آپ کی کرکی ایسی ہو جائے تو یہ ابھی ہم نے ادھر اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد ادھر ابھی ہم نے دو لیپس کمانڈ اپنی لوٹ کرنی ہے کرنے کے بعد آپ نے اپی ٹائپ کرنا ہے ایپ لوڈ یہ آپ نے نظر آ رہا ہے انٹر کر دینا ہے ادھر آپ نے ایڈ والے بٹن کو اوپر جانا ہے اور اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس ایک ٹو سیڈی ایریا اور پی آر کے تین درس پڑی ہوئی ہیں اس کو ہم نے ایسے اس کو اوپن کر دینا ہے اپنے آٹو کیڈ کے اوپر لے آنا ہے اس سے ہم اسوں سوی کر دینا ہے اور سنوی کر دینا ہے اس کا لنک میں اسی فولڈر کا اندر رہت گا لیپس کمانڈ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد жила بان کر کے دوبارہ کلوز کر دیں یا نیو اوپن کر دیں نیو اوپن کریں گے تو آپ نے ایسے آلویز لوڈ کر دینی دوسوری رہی ہے آپ نے ایک حسین ہماری ویسے لوڈ ہو گئی ہے ابھی ایسے ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے سب سے اوپر اس کو پی لائن کی کمانڈ دے کے اور ادھر ہم نے اس کو ڈا کر دینا ہے ڈا کرنے کے بعد اسکیپ کرنا ہے زوم انٹر زیڈ انٹر ای انٹر زوم ایکسٹینٹ کر دیں گے تو آپ دیکھیں ہم اپنے پاس یہ لائن ادھر یہ ڈرا ہوگی ہے اس کی تو اس کو پر سب سے پہلے آپ نے ادھر لیئرز کی بنا دینی ہے لیئرز والے کالم کے پر آپ نے کسی آ جانا ہے اور اوپر آپ نے اس کی اوپر لیئرز بنا دینی ہے سب سے پہلے اپنے نسل نسل کا کوئی کلر آپ چوز کرنا چاہتے ہیں آپ دیسے دے دیں اور اس کو جو بھی لائن وغیرہ آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کی لائن کو آپ لوڈ کر کے دیسے ڈیش جو بھی سیلیک کرنا چاہتے ہیں ڈیش میں ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ در نیکسٹ کر دیں گے ٹیکسٹ کی فائل آپ بنا دیں گے اس کا کلر وغیرہ آپ دیسے چوز کر لیں جو سا بھی کلر ٹیکس کا رکھنا چاہتے ہیں ڈیش میں رکھنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے آپ نیکسٹ اس کے جو ایف آر ایل یا ڈیزائن لائن آئے گی اس کا بھی آپ دیسے کلر چوز کر لیں کوئی بھی ریڈ کلر یا آپ کوئی بھی کلر رکھنا چاہتے ہیں کنٹنیو اس کو پر آ جائیں اسی طریقے سے آپ اس کے اندر مفتل فائم اپنی لیئر ساری بنا دیتے ہیں اگر ہم اپنا ٹیمپلیٹ کو بنا دیں گے اس کا کلر وغیرہ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے کلر آپ اس کا چوز کر سکتے ہیں میں وائٹی کر دوں گا دلیا بھی چار لیئرز ہم نے بنا دیئے ہیں آپ نے سارا کام لیئر سندر کرنا ہے تو یہ اندرسل کے لیئر کو میں دیسے ختم کرتا ہوں ادھر سے آپ نے اوپر آنا ہے اور دیسے آپ نے اندرسل کے لیئر کو اپنے چوز کر لینا ہے اور ادھر آپ نے پولی لین لین لینی ہے اور دوبارہ یہ جو کپی ہم نے کیا ہوا ہے اس کو آپ نے دوبارہ ادھر آنا ہے اور اگر آپ نے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہماری ان نسل کی لین ہدھر ہو جائے گی اگر اس کے آپ کے پاس اس کی ڈاٹڈ لین بگرہ نہیں آ رہی تو آپ نے اس کی پروپرٹی کے اندر جا کے اس کا لین ٹاپسکیل آپ چینج کر سکتے ہیں ادھر سے جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی لین ادھر سے ڈاٹڈ شیک میں آ رہے گی اس کے بعد آپ نے پولی لین کی کمانڈ لینی زیرو کاما زیرو کر دینا ہے گھرد سے آپ نے ایف ایٹ پریس کر کر اس سٹیٹ کر دینا ہے اور ادھر لین لگا دینا ہے یہ آپ کی یہ سینٹر لین آ جائے گی جیسے آپ نے ایک لین لگا کے نیچے والوں کو اس کو آپ نے سے ختم کر دینا ہے یہ ہماری سینٹر لین ادھر ڈراؤ ہو جائے گی آپ نے اس لین کو اس کا کلر ہوگی آ چینج کر دیں کوئی بھی رکھنے چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ ہماری ابھی آپ دیکھ رہے کہ اندر سے ہمارا آ گیا اور یہ ہماری سینٹر لین آ گیا ابھی ہم نے اس کو اپنا ٹاپ لیول تو آپ دیکھ رہے ہی ہمارے پاس ایلیویشن گریڈ شیٹ ہے جس کے اندر یہ سینٹر لینک ایلیویشن اور یہ پورا جو ہمارے پاس ٹیپی کل سیکشن ہوگا ہے اس کے ساتھ سے پوری ڈیول شیٹ بنی ہوئی ہے تو اب یہ لیول گریڈ شیٹ آپ اپنے ٹیپی کل سیکشن کے ساتھ سے بنانے ہی جسا آپ کو پاس ٹیپی کل سیکشن دیا گیا ہوتا ہے کمپلیٹ اس کے باہر میں ڈیٹیل بتائی گئی ہوتی ہے اب آپ دیکھ رہے کہ ہم اپس ٹین میٹر کا میڈین ہے اس کے بعد ٹین پائٹ ایٹ کی ہم اپس کریج ہوئے ہیں اور فائی پانٹ فائیف کو ہم اپس دنوں سائٹ کو پر شولڈر ہے سیم سیم سیکشن ہے رائٹ اور لیف سائٹ کے اوپر اس سیکشن کے ساتھ سے آپ نے یہ پورے ایلیویشن کے گریڈ شیٹ بنائی بھی ہوتی ہے یہ پروفائیل کا ایلیویشنز وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے یہ آپ کو اپنے ٹین کی اوپر مل جائیں گے تو یہ اس کے سب سے اپنے شیٹ ادھر ایک جنرل کر لینے اپنی ایک بنا لینے اگر آپ نے یہ شیٹ بنانا سیکھنا ہے تو آپ میرے چینرل کے بر جا کے گریڈ شیٹ کی اوپر سرچ کر سکتے ہیں اس پر آپ کو یہ پوری دیٹیل اس کی مل جائے گی کہ آپ نے گریڈ شیٹ کو کیسے بنانا ہے تو تو آپ نے یہ گریڈ شیٹ اس طرح بنا لینے ابھی ہمارے پاس کلکمیشن شیٹ ہے ان اصل کی یہ کلکمیشن ہم نے پوری کی ہے اس کے بعد یہ پروفائیل کا ایلیویشن ہے تو اس کے لیے آپ نے ادھر آگے یہ پورے ایلیویشن کو ہم ادھر سب کو ڈراغ کریں گے ادھر اس کا فارمیٹ بنائیں گے اپنا ایکسل کے اوپر جس طرح کے فارمیٹ ہم نے یہ بنایا کیا تھا اس کو اوپر دونوں کو جائن کیا تھا ڈسٹنس ایلیویشن کو اور اسی طرح ہم اس پروفائیل کی پوری اس یہ ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں اوپر دونوں کا ڈسٹنس ہیں سارے یہ جو جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس اوپر یہ ڈسٹنس ہے اور یہ سارے ایلیویشن ہیں آڈیز کی اوپر یہ آڈیز لکھیں ہیں تو ان کے ساتھ سے ہی پورا پورا ہم ادھر ایک کالن کے اندر اس کو پورا ایڈجسٹ کریں گے پورے اس کی ایکسل کے اندر فارمیٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک ہی کلک کے اندر آپ کیسے اس سارے ایلیویشن کو ڈراغ کر سکتے ہیں اپنے آٹوکائٹ کے کراس سکشن کے اوپر تو ادھر سے آپ نے ادھر جسٹ ایزوکرٹو کر لینا ہے اس کے لیے آپ نے جانا ہے رائٹ سائیڈ سے ٹوٹر لیٹ سائیڈ کے اوپر یا لیٹ سائیڈ سے ٹوٹر رائٹ سائیڈ کو پرانا ہے آپ نے کوئی ایک سائیڈ پکڑ نہیں ہے ادھر سے آپ نے دوسری طرح جانا آپ نے سینٹر لائن سے لیٹ اور رائٹ نہیں ہونا تو آپ نے سب سے پہلے ایزوکرٹو لگا لینا ہے تو ادھر سے میں آتا ہوں لیٹ سائیڈ کو پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس پیدا ڈسنس ہے ٹوٹی ون پوائنٹ تھری زیرو منس کے اندر ہے منس کے اندر اس لیے ہماری لیٹ سائیڈ ہے جو لیٹ سائیڈ ہوئے گی وہ منس کے اندر ہوئے گی جس سے آپ نے پیچھے اس کی دیکھ رہی ہے ابھی آپ نے یہ لیت کوatsu کوما double کوما سنجل کوما double کوما اس کے بعد آپ نے ایک لگانا ہے اور نچہ آپ نے اس کا go سیجھن کو ہمیں گی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ 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 دوب سیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا سیگمت ہمارا پاس یہ والا آیا تھا دوسر سیگمت ہمارا پاس یہ آگے والا ہے اس کے درمیان میں ہم نے ادھر ڈبل کامل لگا گے کے بعد اسپیس دیتی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ ادھر ڈلگانا ہے اور اگر آپ نے سیمکل سے وہی پراسس ڈبل کامل کرنا ہے اسپیس دینی ہے پھر ڈبل کامل کرنے کے بعد دوبارہ اینڈ ہے پھر ڈبل کامل کرنےangen اور اس کے بعد نیچس انجص کا نہیں Evolution اسی طرح ابحث دولتک فراس پر ڈبل کامل کردنے آئند کرنے کے بعد آپ نے دaver کے بعد آپ نے اگر دیا دینی دorschہ کرلیں ڈبل کاما سنگل کاماڈبل کاما اور اینڈ لگانا ہے اور نیچے اعمال سے آپ نے ایک ایدر کو سیلک کر لینا چلتے ہیں اgraانے ہی سلام سے اس پہلے ہوں لگانے کے بعد سنگر کاما دبل کاما پھر اند اور دشیوہ لے ایلیویشن کو سیلیک کرنے تو اس کے بعد دوبارہ دے اند لگا دینے اور اس کے بعد دبل کاما سپیس دبل کاما اند اور در ہم نے دسٹنس دوبارہ لکھ کر دینے اے فور پرس کررکے اند ڈبل کاما سنگر کاما ڈبل کاما اند اور نیچے والا ایلیویشن یہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت مین چیز ہے یہ آپ کو اس سے پہلے میرے چینل کے ناوہ کسی جگہ کو پر بھی اس کی انفارمیشن نہیں ملے گی تو آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے انڈ لگانے کے بعد آپ نے اس سے ڈبل کاما لگانا ہے پھر سپیس لگانا ہے پھر ڈبل کاما لگانا ہے پھر ڈ کرنا ہے اور اس سے آپ نے نیکسٹ جو ڈسنس اس کو آپ نے سیڈک کر کے اس کو ایف فورکیس کر دینا اس پار آپ نے انڈ ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما انڈ اور نیچے بھارا ایلیویشن اسی طریقے سے آپ نے انڈ لگا دینا ہے ڈبل کاما سپیس ڈبل کاما انڈ دسٹنس ایف فورکیس کر پھر لگ کر دینا ہے پھر انڈ ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما انڈ اور اس نیچے ایلیویشن پھر انڈ لگانا آپ نے انڈ ڈبل کاما سپیس ڈبل کاما انڈ ورح اللہ علیہ وسلم ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر جتنے ہی ڈسچنس اور الیویشن آ رہے تھے وہ سارے آپ نے ایک فارمیٹ پر لیا ہے یہ اوپر آپ کو اس کی ڈیٹیل نظر آ رہی ہے فارمیلیز کی آپ نے کس فارمیٹ میں جانا ہے یہ شیپ میں آپ کو ڈانلوڈ کے لنک کے ساتھ رہا دوں گا اس سے آپ اس کو دیکھ کے بہت سانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جسٹ ادھر سے انٹر کر دینا ہے انٹر کر کے آپ نے یہ اوپر آر والا جو سیل ہے اس کو میں ڈبل کر دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ مپس کمپلیٹ یہ جوائن ہو گئے سارے اس کے بعد آپ نے اتر سے اس کو کارنر سے پکڑنا ہے وہ نیچے تک لے آ رہے ہیں جتنے تک آپ کے پاس اس کے ٹاپ الیویشن آ رہے ہیں سب کے اوپر آپ نے لگا دینا تو یہ آپ کا پھولے کا پھولا فارمیٹ سارا آپ کا بن جائے گا سیم جو سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے پاس اس کے ریڈنگز ہو گئر آئیں گے سارے آپ نے فارمولاز کو آپ نے اسی طریقے سے اس کو کمپلیٹ بلا دیں گے تو ابھی آپ اس کو جتر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو سامنے فارمولا آ جائے گا اس سے آپ دے سکتے ہیں کہ ڈسٹنس آپ کے جو ہم نے لات کر دیئے تھے یہ اوپر والے سارے سیلیکٹ موہر اور الیویشن ہمارے آٹومیٹکلی آٹی کے سامنے سامنے جو اسے جا رہے ہیں وہ نیچے والے سیلیکٹ ہوتے جارے ہیں اسی طریقے سے آپ کوئن کالم آپ سیلیکٹ کریں گے نیچے والا سیم تو سیم وہ آپ کے ڈسٹنس نیچے والے آتے جائیں گے نیچے والے آتے جائیں گے اور ڈسٹنس آپ کو پورا سیکشن جس طرح آپ کو بنا ہوا ہوگا سارا کے سارا سمیت سارا بن جائے گا تو اگر ہم اس کو پر آتے ہیں آٹو کے ایکسل کے پر تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہاں پر ٹی بی کا سیکشن تھا اس سیکشن کو میں اسے کاپی کر کے اور اگر آپ کے سامنے پیسٹ کر کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی ایشی طریقے سے سمجھ آ جائے گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیم سیکشن ہمارا اسی طریقے سے یہ بنا ہوئے سارا اس کا سکیر میں چھوٹا کروں گا سکیر کار دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں تھوڑا سا ایزی ٹی کے سی سمجھ آ جائے یہ آپ سامنے رہتے ہیں تو ادھر آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں دورے اسی طرح یہ ٹین میٹر کا ہمارا پاس جو ہے یہ میڈین ہے سینٹر میں یہ ٹین میٹر کا دونے سائٹس کے اوپر اس کے بعد یہ ہمارا پاس کرو سٹون کی جو لیند دی گئی ہوگی ادھر اس کے اوپر سیکشن کے اوپر ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ کے اوپر ادھر ہمارا پاس ساری اس کی ڈیٹیئر ساری بنیوی تھی یہ اس میں کرو ٹاپ تھا کرو ٹاپ کی جو لیند آپ کے پاس ساری ہوگی ایف آرحال سے آپ کے جتنا آپ جائے گا اس کی لیولز کو آپ نے اسی طریقے سے بنانے ہیں سارے تو یہ لیولز آپ نے اس طریقے سے بنائیں گے کہ آپ کو پاس اس طرح یہ دراؤ ہو جائے گا اسی طرح یہ سیکشن کو اسی طرح سیم تو سیم جسٹ ہم نے اپنے ڈیٹے کی مدد سے ایک دفعہ اس کو ادھر پارٹ کر لی ہے آپ نے جسٹ ڈیٹے کے اندر تھوڑ سی اپنے منیف کر لی ہے تو اس کو سیکشن کو میں اٹھا کر رکھتا ہوں یہ سیکشن ابھی مپس بن جائے گا ابھی آپ دیکھ رہے کہ اوپر ہم اپس اس کا ڈیزائن نیول بھی آگیا ہے نیتیا مپس کے ایم نسل بھی آگیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائیڈ سلوپ کی جو سائیڈ سلو سلوپ جا رہی ہے یہ ساری سلوپ جو دیکھ رہی ہے اس میں ہماری سلوپ آ رہی ہے اور ہمارے پاس اس کی شولڈر سلوپ ساری ہے یہ اس کے اوپر جس طرح آپ نے جو ڈیٹا آپ کا سیکشن کے پر جا رہا ہوگا اسی طرح سے یہ آپ کا ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے یہ سارا ادھر پلاٹ ہوئے اس کے بعد اب یہ جو سائیڈ سلوپ ہے جو بیک مینڈ کی سلوپ پر میں رکھتی ہے یہ 2 in 1 کی 2 horizontal 1 vertical یہ آپ کو پاس ادھر آ رہی ہے تو آپ کے ادھر سے اب اس کی سلوپ لگا بیٹی ہے اپنا آئی لینڈ کی کمانڈ لینڈ 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 لینا ہے لینڈ کے کمانڈ لینڈ لینڈ ہی ہے از اینڈ سلوپ ہر دیکھ رہتا ہے اور ایدھر آپ دیکھ котороеана ہے اس Ru quanto و کو اس کے بعد اپنے نسی آنا ہے اپنے ون کی لین لگانے کے بعد انٹر کرنا ہے اور سی پریس کر دینا ہے تو آپ کی لین ادھر کروڑ ہو جائے گی اس کے بعد یہ والا جو پورشن ہے اس پورشن کو آپ ادھر سے موو کر لیں اور ادھر سامنے تھوڑا سے کر رہا ہے لیکنے کے بعد ادھر سے آپ نے ایکسینٹ کی کمانڈ لینی ہے اور اپنا تو پوائنٹ کو انسر کے ساتھ آپ نے میچ کر دینا ہے آپ اس کو میرے بھی کر سکتے دوسری سیڈ کے اوپر اور دوبارہ میں آپ کو لگا تاکہ بھی دکھا دیتا ہو تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے تو آپ نے لینی کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے ہفز انٹر ٹو اور ورٹیکل ون لکھنا ہے اور سی پرس کر کے کلوز کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ جو سنوکل سین ہے اس کو اپنے الادہ کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی ایکسینٹ کر کے وہ پورا نسل تک ملا دینا ہے یہ جو بھی آپ کا سین آ گیا ہے اس کو آپ ادھر ایز ایس تھوڑا سا سکو سیڈ پہ کر دے اور ادھر آپ نے پر اس کے ٹیکس ٹو ون کو ہم بعد میں لکھ دیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکشن ابھی ہمارا ادھر یہ بنی ہے پورا سیکشن آ گیا ابھی ہم اس کی ٹیمپلیٹ نیچے بنائے گی یہ سیکشن ڈراغ کرنے کے بعد ہم نے ٹیمپلیٹ بنانی ہے آپ نے ادھر سے ٹیمپلیٹ والی جو نیر وغیرہ بنی ہوگی اس کو آپ نے ادھر سے سیکشن کر لینا ہے سیکشن کرنے کے بعد آپ ادھر سے ریکٹینگلر کے کمال لے لیں اور ادھر آپ نے ایک اس طرح کے ایک فارمیٹ جو ریکٹینگلر شیپ کے اندر ہے وہ آپ ادھر اس کو ڈراغ کر دیں اور ڈراغ کرنے کے بعد آپ اس کو جسے چھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کر لیں ڈاؤن یا جدر بھی آپ رکھنے چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ایکسٹر ہی ہے آپ کو پر لہن جا رہی ہے اس کو بھی اپنے سے ختم کر دینا ہے اور یہ این ایسل کے بھی جو ایکسٹر لینڈ جا رہی گی ان کو بھی آپ نے اسے ختم کر دینا لگی رینڈ دے جو بھی ہرج نہیں ہے آپ اس کو ختم کر دیں کوئی کوئی یہ ہماری اس سیکشن سے ہماری ریکوارمنٹ سے بہا رہے ہیں اگر آپ لگے بھی رینڈ دیں گے تو اس کے اندر سیکشن کے پریٹ کے اندر وہ چیز نہیں آئے گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ریکٹر بنا دی ہے ابھی آپ نے اس کو پر جو ڈسٹنس ایلیویشن ہے اس کا فارمیٹ بنا لیں اس کے لیے آپ اسے پولی لینڈ لے لیں اور مچھے آپ ایک ادھر اس کے بعد آپ نے ادھر سے آف سیٹ لے لینا ہے ایٹ میٹر کا فائیٹ میٹر سکس میٹر جتنا بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو میں ایٹ ایٹ میٹر کا آف سیٹ لے لیتا ہوں وہ یہ جو ایکسٹر لینڈ ہیں اس کو در سے میں نے ٹرم کر دینا ہے اس کو تو یہ ابھی آپ دیکھیں کہ مپس نیچے آف سیٹ کا آپ اپشن آ جائے گا لیول ڈسٹنس کا آپ ادھر سے ایک کالم اور بنا دیں اندر وہ ادھر سے آپ اس کو اندر ٹیکسٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں اس کی لیئر سیلیکٹ کر لیں اور ادھر لکھ دیں میں آپ لکھ دوں گا ادھر اس کے ڈسٹنس سب سے پہلے ڈسٹنس آ جائے گا اس کو میں ادھر سے کاپی کرتا ہوں اور ادھر اس کو ایٹ پریس کر کے ادھر لگا دیتا ہوں اور اس کا سکیل لے کے اور تھوڑا سا سکیل میں اس کا بڑا کر دوں گا ٹھیک اوپر لیاتا ہوں تاکہ یہ میں بازہ نہیں جائے یہ ہم اپر ڈسٹنس آ جائے گا ادھر تو یہ ڈسٹنس آ گیا ہے ڈسٹنس کو ہم رکھیں گے نیچے نیچے والا کالم پر ادھر آپ موف کر آکے ادھر نیچے والا کالم پر رکھ رہے ہیں ادھر سے آپ کاپی کریں اس کو دوبارہ اور ادھروں کو آپ لگا دیں اور اس کو آپ ریپیس کر دیں ایلیویشن کو اس کا نام ہم نے ادھر ایلیویشن دے دیا تو ابھی ہم اپس ادھر دسٹنس اور ایلیویشن کی دونوں کالم بنیں گے ابھی ہم یہ اینڈسٹر کی جو لائن ہے اس کام ادھر ڈسٹنس اور ایلیویشن کو ہم ادھر نیچے لگائیں گے اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ میں لپس کمانڈ لوٹ کی تھی لپس کمانڈ ہم نے کی تھی سی کمانڈ تو ابھی ہم نے یہ پی آر کے جو کمانڈ ہے اس کو ہم نے use کرنا ہے اس کے لیے جو اس کی شوارد کی use ہوگی وہ پی آر کے نام سے یہ چل ہوگی پی آر آپ لکھ کے انٹر کر دیں اتھر سے آپ اس سر کو سلیک کرنا ہے نیچے آ جانا ہے ڈسٹنس اور یہ والی کالم پر آپ نے ایلیویشن کو سلیک کر دیں ابھی آ دیکھیں اس سلیک کر دیا تو یہ نیچے مابی ڈسٹنس اور ایلیویشن اس کو اپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ملٹی کمانڈ لے کے تھوڑا سا آپ اس کو سنٹر میں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو پورشن ہے اس کو بھی آپ نے ادھر اسی طریقے سے ادھر اس کے سیڈ کو پر ایجزٹ کر دینا تو بھی آپ بھی دیکھ رہے گی جو ہم اپنے جتنے پوائنٹ ہم اپنے جا رہے تھے سارے سارے پوائنٹ سے میں اپنے پاس ادھر نیچے آیا گیا تو آپ گر آپ اس کے سکیل وغرہ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسے رائٹ کلک کر کے اور اس کی پروپرٹیز میں آپ چلے جائیں اس کو آپ اس سلیک کر لیں اور پروپرٹیز آپ اوپن کر لیں اور اس سے جو بھی ٹیکس آپ کو پاس آ رہا ہے یہ ٹیکس اس کو جو بھی آپ سائے چین کرنا چاہیں گے اس کی ہائیٹ وغرہ سارے آپ چین کر سکتے ہیں تو اس کو آپ اپنے پریٹک کے ساتھ سے آپ اس کی ایجزٹ میٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے نیچے اس کے ڈیسنس لگا دی ہیں ابھی اوپر ہم نے یہ ماں پر ڈیزائن سکشن ہے ڈیزائن سکشن کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس سارا بلوک کے شکل میں جا رہا ہے پولی لین کی شکل میں آپ نے ایکسپلوڈ کر دینا ہے ایکسپلوڈ کر کے اس کو لیدہ لیدہ کر دینا ہے یہ ہمارے پاس دونوں سیڈیں ہمارے پاس لیدہ ہو جائیں گی اور شولٹر وغرہ جو بنائے ہوئی تھے وہ لیدہ ہیں تو ابھی اپنے ٹی پی کا سکشن کے اوپر اپنے آ رہا ہے اور اس سے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس ادھر یہ جو ڈیزائن پریریمیٹ کا سٹیکچر جا رہا ہے وہ خدمہ جا رہا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرپس ادھر جو اسفارٹ ہے وہ 50 ایم ایم ای میں اسفارٹک بیس سے 120 ایم ایم ای وائٹر باؤنڈ 30 ایم ایم ای میں اور اسی طرح اسی طرح سب بیس 250 ایم 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 ای تو آپ نے اسی طرح اس کو جب آپ نے ایکسپلوڈ کر دیا اس کے ساتھ آپ شکر آہ جائے گی آپ نے لگا دینا ہے اس کا پیونٹ ونٹو زیرو مپس وسفارٹک بیس اس کا آپ نے ادھر لگا دینا ہے پوائنٹ تھرٹی مپس وارٹر باؤنڈ ہے اس کا آف سیٹ آپ نے در لگا دینا ہے اور اور اسی تکرکے سے پوائنٹ دلٹی فائر مپس سب بیس ہے اس کا آپ نے در لگا دینا ہے یہ مپس سارا اس کا نچھے اس کا جو ڈیزائن پیویمنٹ اس چیکچر تھا وہ سارا آ جائے گا ادھر آپ دیکھ رہے کہ ادھر بلکل 1 in 1 کی یا 1 in 1.5 کی جا رہی ہے تو آپ نے اسی سلوپ کو اسی طرح لگا دینا ہے جس طرح آپ نے یہ سائٹ سلوپ کو ادھر لگایا تھا یہ واری سائٹ سلوپ کو لگائی تھی اسی طرح لگا دیں گے مپس ایک برٹیکل جا رہا ہے تو آپ نے دستے اسی طریقے سے یہ جو پر کروشٹون والی لہن جا رہی ہے اس کو آپ نے اسے تک ایکشینڈ کر دینا ہے جو تک یہ آپ کو پاس جو آپ کا ٹیپکل سیکشن جس سے سام بھی کہہ رہا ہے یہ آپ نے اس طرح لینڈ کے ایکشینڈ کر دینا ہے اس کے اندرہ آپ ہیچ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں مختلف تو وہ آپ ہیچ وغیرہ دے سکتے ہیں ادھر سے ایچ کی کمانڈ لے لیں ہچ اور ادھر سے آپ سلیکٹ کر لیں پہلے اپنا اسفالٹک ویرنگ ادھر سے آپ اس کے سولیڈ کلر کرنا چاہتے ہیں آپ سولیڈ کارک انٹر کر دیں اس کے بعد اسفالٹک بیس ہے آپ کے پاس اس کو آپ جو بھی کلر دینا چاہتے ہیں اس کا لینڈ دینا چاہتے ہیں یا جو بھی اس میں چیزیں آ رہی ہیں جس طریقے سے کوئی بھی آپ اس کے اندر مسئلس سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا پیٹل سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے ہمارے پاس واتر باؤنڈ ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور بھی آ جائنا ہے کوئی کریول وغیرہ تو جو بھی آپشن اس در آپ کو سامنے آ رہا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا سکیل ہے ادھر آپ ادھر سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد نیچے سب بیس ہے اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے سلیکٹ کر لیں اور جو اسا بھی کلر اس کے اندر آپ دینا چاہتے ہیں جو بھی لیننگ دینا چاہتے ہیں کلر دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھنے کہ یہ ہمارا پیٹرن ہم نے اس کو بنا دیا سکتے ہیں جو بھی ہمارا پیٹرن ہمارا پیٹرن سکتے ہیں اس کے بعد آ آ سکتے ہیں سکتے ہیں اور آپ نے ادھر سینٹر لائن سا ٹکٹ کرنا ہے اور دوسری طرف آگیا نیچے تک اس کو کر کے اور بھی انٹر کردائیں تو آپ کو جو پیٹرن ہماری تک بنایا تھا وہ ہی پیٹرن آپ کا آٹومیٹکلی ادھر بن جائے گا تو اسی طریقے سے جو لائنز وغیرہ آپ کی یہ بنی ہوئی ہے آپ اس کو ادھر سے ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں انہوں سے تک بھی آپ دے جائیں اس کو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے پاس پہلے بنی ہوئی تو آپ نے یہ سارا کام لیئرز کے اندر کرنا ہے میں ادھر آپ کو سامنا ایسے کر دیئے آپ نے ادھر اس کی ہیچ کی لیئر بنا دینی ہے اور اس کے اندر آپ نے اس کو بنا رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپس روڈ کا سیکشن ادھر کمپلیٹ ہو گیا سارا جو سیکشن مارک پاس تھا جس طریقے سے بھی یہ جا رہا تھا ابھی یہ مارک پاس سے نیچے یہ پورا مٹی کا ایریہ آئے گا یہ ساری لیئرز آئیں گی اس کا انہیں ایریہ بنانا ہے یا جو کی چیزیں کر دیگے ابھی ہم اس کو پر تھوڑا سا ٹیکس لکھ دیتے ہیں ایریویشنز وغیرہ اس کے لکھیں گے تو ابھی آپ نے سب سے پہلے لیڈر کی کمانڈ لے لینا ہے ایلی لیڈر کی کمانڈ ہے ایدھر سے آپ نے ایک لیڈر اس کا ایدھر چوز کر لینا ہے اور اس کے ایدھر سے آپ اس کا سکیل وغیرہ پراپٹی میں جا کے ایدھر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں لیڈر کے سیز بڑھا کر دیں میں تیر کی کمانڈ لے کے ٹیکسٹ کر دیں اور مائنس ٹو پرسنٹ جو بھی آپ کی ڈیزائن کے پر سلوپ جا رہی ہے وہ سلوپ آپ ادھر اس کو پر لگا دیں اس کا ٹیکس ایدھر اگر بڑا لگ رہا ہے مجھے میں اس کو ٹیکس کو تھوڑا سا ادھر چھوٹا کر دیں گا پوائنٹ فورٹی فائیو کے پر اس کو سیٹ کر دیں گے آپ اپنے ٹی پی کا سیکشن کے اس کے ساپ سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اسی طرح آپ نے میرر کے کمانڈ لے لینا ہے اور اس سے آپ نے دوبارہ سیم ٹو سیم اس سیکشمنٹ کو میرر کر کے دوسری طرف بھی آپ نے اس کو لگا دیں گے اب یہ آپ ہی دیکھ رہے کہ یہاں پر سلوپ پر سائن ہے تھوڑا سا اس کو میں ادھر سے اس کی ایڈجیسمنٹ کر دیتا ہوں اگر وہ یہی جو ہم نے ٹیکس لکھا ہے لیئر کے اندر یہ آپ کو کام ہونے چاہیے ایدھر سے ہی ٹی پر آ رہا سارا تو آپ نے در سے جو بھی ٹیکس کی جو بھی جہر بنائی بھی ٹیکس وگرہ کی اس اندر آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایدھر سے منس ٹو پرسنٹ جا رہا تھا ٹو ہمارا پاس ہریزنٹل کی اپنے ادھر ٹو لگا دینا ہے اور نیچے آپ نے اس کو اسی طرح کپی کرنا ہے وہ دوسی طرح آ کے آپ نے اس کو ادھر بند کر دینا ہے ون وٹیکل اور ٹو ہریزنٹل اگر یہ ہمارا سروپ کا سینڈ بھی آ جائے گا اور اس کے ٹیکسaku بھی وساط آ جائے گا اس طرح آپ اس کو کپی کرنا دونوں سیگمنٹ کو کپی کر کے ustedes میرر بھی کر سکتے ہیں اور اگر بھی آپ اس کو کسی طریقے سے موو کر کے کسی بھی طریقے سے آپ اس کو اس طرح کسی طرح بھی اس کو لگا کے اور اس کی سیٹنگ بیگرہ آپ کر سکتے ہیں اس کو رکھ سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہی کہ یہ ہم نے اس کے جو سروپ ہوگا کیا وہ بھی ہم نے لگا دی ہے ابھی ہم نے ایلیویشن اس کے لگانے ہے ایلیویشن ہم نے کیسے لگانے ہے اس کے لیے ایپی لوڈ اپلیکیشن کے اوپر یہ دو سی ڈی کی ہمارے پر لیپس ہے یہ ہماری چلے گئے سی ڈی کے نائم سے تو آپ نے ادھر سے سی ڈی ٹیپ کرنا ہے کمانڈ بار کے اندر یہ آپ کا آ جائے گا ادھر سے آپ نے یہ جو مر پاس اس فارڈ سٹارٹ ہو رہی ہے ادھر آپ نے اوپر آنا ہے اور اس کا ایلیوشن ادھر مارک کر دہنا ہے آپ یہ دکھ رہے کہ ادھر سے آپ اس کو ایلیویشن مارک کر سکتے ہیں اس کا اگر آپ اوپر والاقت بھی دینا چاہتے ہیں ایدھر بھی دینا آب النف déر اس کا دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کی یہ یوں ٹاپ رمائے پس جا رہا ہے اس کا میڈین کا ٹاپ میں بھی دینا ہے اس کے بعد سینٹر لینڈ کا Prabی بھی آپ نے دینے اسی طریقے سے یہ پورے الیسنس لم dageھائیں بغیرہ آپ하는 اس کے لگا دیں لگانے کے بعد آپ کوش کریں یہ آپ کے ایک ہی لینڈ کے اوپر آئیں ایک ہی سائز کو پر آئیں تاکہ یہ تھوڑ سے خوبصورت بھی لگے گی کہ اس کو آپ مینول بھی ایڈجسٹ وگرہ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی طرح ادھر آ جانا ہے اور اگر آپ نے لیول ڈسنس وگرہ جو بھی ہیں اس کے سارے ٹاپ کے لیول ڈسنس آپ نے ادھر لگا دینے اسی طرح باٹم آف سب گریڈ ہے اس جگہ کو پر بھی آپ اس کا لیول ڈسنس لگانا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح سے اس کا لیول ڈسنس وگرہ ادھر لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو جب آپ نے چیک کر رہا کرانی ہے یا سائٹ پہ آپ نے برکنی دینی ہے تو اس کے لیے آپ کو در آسانی ہو جائے یہ لیول ڈسنس آپ نے لگا دینے اور اس سارے کام آپ نے لیئرز کے اندر کرنے ہے اس کے جو بھی لیئر ہوئے گی ٹیکس وگرہ ہے کہ اس کو آپ سیلیکٹ کر کے سب چیزوں کو اپنے لیول ڈسن کے اوپر لے آنا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمار پاس پورا سیکشن اس کام میں کمپلیٹ کر دیا ہے ابھی ہمار پاس ادھر ایریا آنا ہے ایریا کے لیے بھی ایریا آتے ہیں اس میں ہم ابھی لیں گے جو ہمار پاس فلنگ کا ایریا ہے فلنگ کا ایریا ہم کیسے کلپلیٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ نے ادھر سیڈ کے اوپر اسی طریقے سے ایک ریکٹ آنٹو کمانڈ لے لیں اپنے کسی بھی سیکشن کے اوپر کسی جگہ کو اوپر بھی آپ ادھر بھی بنا سکتے ہیں نیچے ٹیمپلیٹ کے اندر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں جو اس سے آپ نے یہ بنانا ہے ادھر اپنے ایک لیے اس کے اندر بیچ میں ایڈ کر دینی ہے ادھر سے آپ نے اس کا ایک اور بنا دینا سیگمیٹ اور کوئی ٹیکسٹ جو آپ کا بنا ہوا ہے لیہ اس کے اندر اس کو آپ نے اسے کافی کرنا ہے ادھر اوپر لیانا ہے آپ نے ادھر یہ مپس area کا ہم نے ادھر نام دے دینا ہے area. اسے آب ہی ہم نے ادھر نام دینا ہے اس کا film area. نام دے دینا ہے اس کا اس کا تھوڑا سا سیج وغیرہ آپ بڑھا کر دیں 1.25 کا سکیل بھی کر دیتا ہوں یا چھوٹا لگ رہے تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں 1.5 کا دیتا ہوں. یہ مپس فیل ایریا آ جائے گا. اس کا کالم ہو نیچے آپ نے اس کو کپی کرنا ہے سیم تو سیم نیچے ادھر لے آنا ہے بلکل ادھر ہمار پاس یہ کٹ ایریا آ رہا ہے یہ دونوں سیکشن بن جائیں گے ابھی ہمار پاس اگر یہ در فیل والا ایریا آیا ہے گا تو ہم نے فیل والا سیکشن کے اندر اس کی ویلیو لکھنے میں کٹ والا سیکشن آیا گا تو ہم اس کی کٹ والا یہ اندر ایمبرکمنٹ کا جو بھی آپ پیویمنٹ جو سٹیکچر ہے یہ آپ دیکھ رہیں اس کے بھی جو بھی سٹیکچر ہوئے گا اس کی بھی آپ کالم ادھر ایرادہ بنا سکتے ہیں وائٹر باؤن سا بھی ایسا سکارٹ ہو گیا ہے اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ہم ادھر سے صرف ابھی امبیکمنٹ کے لیے نکالیں گے اس کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سینٹر لائن لگی ہوئے اس کو یہ اس کو آپ نے ادھر لیئر کے اوپر لے کر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے اس کی لیئر لازوی بنانی یہ میں نے اس کی لیئر کو آف کر دینا ہے لے آف کمانڈ آپ لے لیں شوٹ کیے کوئی بھی لیئر کو آپ سلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کی جسے آف ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس سینٹر لائن اس سے ختم بھی تو بھی تھرٹھ کمانڈ ہماری لپس کمانڈ اے پی کے اوپر آتے ہیں تو یہ اپنے ایریے کے کی تھی یہ ایریے کے کمانڈ تھی یہ ہماری کمانڈ چلے گی کیو کے نام سے یہ ہماری کمانڈ چلے گی کیو کے نام سے ایریہ تو آپ نے اس سے کیو ٹیپ کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کسی بھی جگہ کے اوپر عدر اپنے ایری کو پر ان سائٹ کو پر اس سے کلک کر دینا ہے کلک کریں کہ اس کا بانچویں آپ نے باہر بنا دینیongs znف ش Branch اس کا آ جائے گا آٹومیٹکلی کمانڈ کی مدر سے آپ ادر لکھ سکتے ہیں سائز وغیرہ آپ اس کا تھوڑا سا بڑا آ رہا ہے تو آپ شوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں جو ساتھ آپ کی کمانڈ تھی اس کے ساتھ آپ اس کے لیے کو کر سکتے ہیں ڈبل کلک کر دیں اور ادھر آپ نے سکیئر میٹر یا سکیئر فٹ جس میں بھی آپ کا کام چاہ رہا ہے اس کا آپ ادھر لکھنا چاہتے ہیں نام تو آپ اس کا نام بھی ادھر لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اپس یہ سارا فیر والا سیکشن تھا کٹ اپس ادھر زیرو زیرو ہے تو ہم نے ادھر اس کا کٹ ادھر ہم نے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو کر دینا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے لیس کمانڈ کے بندے سے ایریا کلکلیٹ کیا ہے ایریا آپ اس کو دوبارہ بھی چیک کر سکتے ہیں لسٹ کی کمانڈ لے کے لائی کی کمانڈ دیں گے یہ لسٹ کی کمانڈ کے پر یہ ایریا آ جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایریا ہے ایریا ہمارے پاس آ رہا ہے بھی آپ نے یہ اس طرح کلکلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہمارے پاس سنٹر لائنگ کے لیر کو آپ نے آنکار دینا ہے ابھی ادھر آپ نے ٹو پوائنٹ سی ڈی کی کمانڈ جو ہمارے پاس آئی تھی اس کے ساپ سے سنیپ کو آپ نے آٹھ کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے ٹو پوائنٹ ادھر لازم مارک کر لی دونوں سائیڈوں کے اوپر جو اس کے جدر جدر آپ کا میچ کہہ رہا ہے ادھر آپ نے اس کے ٹو پوائنٹ کا ایلیویشن اور ڈیسنس ادھر مارک کر دینا تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک سیکشن ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا ہے سارا ڈیٹا ہم نے کونسا لیا تھا کوائیڈنیٹس کا کوائیڈنیٹس کو پر ہم یہ سارے کراس سیکشن بنا رہے ہیں اب یہ زیرو زیرو آئیڈی والا سارا کراس سیکشن ہمارے پاس ادھر ادھر آنا ہے ادھر آپ نے اس کو تھوڑا سا اس کو پڑک کر دیتا ہوں ادھر آپ نے کنٹرول اے کے کراس سیکشن ایٹ آر ڈی زیرو پلس زیرو 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 یہ آپ نے اس کے ایڈنیٹس کے نام لگتے ہیں سارا تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے اس کا ایک سیکشن بہت آسانک ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر میں نے پوری آپ کی نسل کی working profile elevation کے اوپر پوری ڈیٹیر کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کیسے اس کو بنا کے اور اس کو پر یہ سارے columns کو آپ نے کٹھا کرنا ہے کٹھا کرنے کے بعد اس کو آپ نے جس سے کپی کرتے جانا ہے ادھر پیسٹ کرتے جانا ہے اب یہ آپ کے یہ ایک سیکشن بن گیا ہے آپ اس کو کنٹرول سیو پلس زیرو 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 کی اوپر یہ ہمارا ہو جائے گا زیرو والی ڈیٹ کے اوپر بن گیا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اسے سیکشن کو سیو ایس کرنے ہیں کنٹرول شیفٹ ایس کریں گے پریس کریں گے تو آپ کے پاس ڈیلوگ باکس اوپن ہو جائے گا سیو ایس کا نہیں تو آپ نے جس سے اوپر آ جانا ہے اور جس سے آپ نے اس کو سیو ایس کر دینا ہے سیو ایس جیدھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ ہم آپ پر زیرو پلس زیرو فکٹی وڑا کرا سیکشن ہے زیرو فکٹی والے کو پرا آپ نے اس سیکشن کو سیو ایس کر دینا ہے سب سے پہلے آپ اوپر آنا ہے اوپر ایڈی کو اپنے چین کر دینا زیرو فکٹی کو ایریے کو آپ نے ختم کر دینا ہے اوپر یہ جو ماپس جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی تھی یہ والے سیگمنٹ یہ آپ نے سارا اوپر سے ختم کر دینا ہے آپ اس کو ختم کر دیں گے الیویشنز بغیرہ کو اسی تقیقے سے آپ نے یہ والی لینڈ اوپر والی لینڈ ابھی ساری اس سرے آپ نے ختم کر دینا ہے سارا پڑے وÜNDNIS جسٹ آپ نے اس کے سلوپس وغیرہ اور جو ٹیکس وغیرہ ہیں اس کو اپنے ادھر لکھا رہے ہیں دینا ہے اس کو ابھی آپ دیکھ رہے گی ہمارے پاس اس کا آگیا ہے سارا کچھ اس سے آپ نے اس کا ختم کر دینا ہے اور بیسے والا بھی پورا فارمیٹ آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے آپ اس کو رائٹ سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ نے جس سے جتنے بھی آپ کو پاس اس کی ادھسنس وغیرہ جا رہے تھے وہ سارے کے سارے آپ نے اسی طریقے سے کہ سارے ختم کر دینا ہے تو ابھی ہمارے پاس یہ سیکشن آگیا کونسا زیرو پلس سفٹی والا اور ادھر ہمارے پاس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر جو پیرمیٹ اسٹرکٹر تھا وہ سارا کسارا ادھر ہمارے پاس ابھی رہے گئے ہیں در سے ہمارا یہ پرسنٹ آئی ہے در سے ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا دوبارہ میں لگا دوں گا اور اس پورشن کو بھی اپنے بلاک کی شکل میں لے آنا ہے آپنا بی کمانڈ لینی ہے بلاک ادھر آپ کو یہ بھی یہ نام کی Italy سیکشن کا ختم کر دیتا ہوں میں اپنے اس کو بھی سیکر لینا ہے اور اس پورشن پہ بھی سیکر کر شیٹ کو پر آجانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 50 والا سکشنے ورن پاس 050 والا ادھر جو ہم نے یہ کانٹینیٹ کے ساتھ اس کو جو جوائن کیا تھا تو اس کا اپنے اس کو اپنے کاپی کرنے کاپی کرنے کے بعد آپ نے اپنے کو پر آنے ہیں ادھر آپ نے اس کی نسل کے لئے کو سلیک کر لینا ہے پولی لینگ لینا ہے وہی پروسس سیم تو سیم پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ایکسٹ آپ کو پاس آ رہے ہیں اس کو اپنے کو ختم کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نسل کے لینا آگے پی آر کی کمانڈ آپ نے لینی ہے نسل کو سلیک کر لینے ہے ادھر اس کو اس کو اسی طرح ادھر سینٹر میں آپ سلیک کریں گے تو یہ آپ کے سارے نسل آ جائیں گے جو ایکسٹر آ رہے ہیں آپ کے نسل اس سے آپ اس کو ختم کر دیں ان کے میں ضرورت نہیں ہے ابھی آپ دیکھ رہے کہ نسل لگا دی ہے نیچے ابھی ہم اس پر اپنے ڈیزائن لگائیں گے ڈیزائن کے لیے آپ نے پروفیل کو پر آ جانا ہے اور اس سے زورو ففٹی والا یہ والا سیکشن ہے آپ نے اس کو کاپی کرنے ہیں یہ کاپی کرنے گا پورا آپ کا سل کاپی ہو جائے گا آپ نے دس سے آنے اوپر سے اس کی لیر کو سلیک کرنا ہے ایف آر ایل اپنے لیر کو سلیک کر لینے اور پولی لین کی کمانڈ لینی ہے اور اگر آپ نے اس کا یہ پورا لگا دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے ہم نے اس کو بلاکو ختم کر دی ہوتا ہے ابھی ہم نے اس کو ختم کرنے کی ہمیں ضرور پیش آئی تھی کہ ہم نے پیویمنٹ اسٹرچر بنانا تھا وہ ہم نے بنا لیا تھا تو ابھی آپ نے یہ جو بلاک بنائے ہوئے تھا اس کا آپ نے مروف کی کمانڈ لے لیں نہیں بلکہ آپ نے کپی کی کمانڈ لے لیں کپی کی کمانڈ لے لیں ادھر سے آپ نے اس پورشن کو ادھر سے آپ نے سلیک کر لینا ہے اور ادھر ڈیریکٹ آنا ہے اور ادھر جو جس جگہ اوپر سے یہ سچارٹ ہو رہا ہے سارا ہمارا سیگمنٹ آپ نے اس کو پر اس کو آگے جسٹ کپی کر کے لگا دینا تو یہ آپ کا پورا سیگمنٹ اسی طریقے سے یہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد اس کی سلوپس جا رہی ہیں پولی لین کی کمانڈ لینے ہیں آپ نے ادھر سے ٹو انٹو سوری اسے ہم اس کو کر رہی ہیں لین کی کمانڈ کے ساتھ ایف ایڈ پر آس کر کے سیٹ ٹو انٹو ون پٹرول سی اور یہ ادھر ملا دینا ہے اس کو ایم آئی کی کمانڈ لینے ہیں اور دیسے آپ نے دوبارہ اس کو میررے کر دینا سینٹر لین پر پوچھ کرنے کے بعد اسی جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ٹسٹس کم ہے تو آپ نے اس کو بڑھا کے اس کے باب کر دینا ہے تو یہ ہم آپس نیکس سیکشن ہم آپ پر ریڈی ہو گیا آپ نے دیسے یہ جو سینٹر لین ہے اس کو آپ نے اس کے لیے کو آپ نے آف کر دینا ہے دیسے اور دیسے آپ نے اسی طرح سب سے پہلا اگر آپ اس کا ایریا نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں کی کمانڈ لے لیں پھر ادھر آپ اس کو ادھر سیلیک کر کے بار رہتے ہیں اور پر آپ ادھر لگا دیں اس کا ایریا آگیا فور نینٹی پوائنٹ زیرو ٹو اس کو آپ اس کا چینج کر دیں فلنگ مہمارا نہیں آگا اسی طرح آپ نے سی ٹی کی کمانڈ لے لینے اور جو ہم نے اس کے پہلے لگائے تھے وہی ایلیویشن آپ نے سیم پو سیم اس کو پر دوبارہ اس کو پر لگا دینے ہیں سی ڈی کی کمانڈ کے ذریعے آپ اس کے ایلیویشنز بغیرہ ادھر لگا دیں میں جس سے آپ کو جس دو چار لگا کے بتاتا ہوں تاکہ یہ آپ کا ٹیم سیو ہوتا جائے آپ نے اس طرح اس کو کرتے جانے ساری سائی کو ہوتا ہے جو جو ان سے بھی ایلیویشنز لگا رہا آتے ہیں جہاں ادھر آ رہے ہیں اس سارے کے سارے آپ نے ادھر اس کے بنا دینے اور لگا دینے تو یہ آپ کا سیکشن بہت جلدی یہ آپ کو پڑھتے جائیں گے آپ دیکھ رہے کہ اس سیکشن ہمارا کمیٹر ہو گیا آپ نے اس کو سب سے پہلے سیو کرنا ہے لاسٹ کمانڈ کے اوپر اس کے بعد کنٹرول شیفٹ ایس کے ذریعے آپ نے سیو ایس کرتے ہیں ڈیو فکٹی تھا آپ نے ادھر ڈیو پلس ون ہنڈڈ والا سیکشن آ رہے ہیں یہ ابھی آپ دیکھیں گے اس میں جاتے ہیں کہ زیرو فکٹی اور ون ہنڈڈڈ والا سیکشن یہ ابھی آگیا ہے جو تیسرا میں سے بیاس کرتی ہے ایدھر آپ نے سب سے اوپر آنا ہے ایدھر آپ نے اس کو ستم کرنا ہے ون پلس ون ہنڈڈ والا سیکشن ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ جو باکٹی جو ہم نے اس کی لگائی تھی یہ سارا کے سارا ہم نے اس کو سکلتا ہے اس کے سلوپس کو بھی میں ادھر جس چاہتے ہیں کہ سلوپس وغیرہ آپ کو باہر باہر نہ لگانی پڑے تو آپ اس کے سلوپس کو بھی ادھر کاپی کر کے دونے سلوپس کو آپ اسے پر اپنے سلوپ کے دونے سلوپ کو ختم کر دیں اور یہ جب نے انسل وغیرہ لکھے میں انسل وغیرہ میں سارے ختم کر دیں کہ یہ آپ کا سیکشن ہدھر کملیٹ ہو جائے گا ہنڈر والی آرٹی ایس سازا کو سیف کرتے جائیں اس کے بعد انسل کو پر آجائیں یہ انسل کو اسے کاپی کرنا ہے کپی کرنے کے بعد آرٹوکیڈ کو پر آنے پر آنے وہی پراسس سمٹو سمٹر اور آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا سپیڈ یہ ہے وہ کافی تیز ہو جائے گی آٹومیٹی بھی پوری سپیڈ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو پوری سپیڈ آپ کی تیز ہو جائے گی اور جس اس کے اندر ابھی فارمیٹ وغیرہ سارا کوئی بنا ہوتا ہے آپ نے نسل بیس کرتا جانے پی آر کی کمانڈ لینی ہے اور لیچے آپ نے دیسنس وغیرہ لگا دینے جو جو سے ایکسٹر آتے ہیں جس کی زگوط نہیں آتی ہی ہمیں ان کو آپ نے دیسے ختم کر کے جانے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر وہ آگئے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر ایٹر دیزین کے اوپر آ جانا ہے پٹر فیل لیو P لیوز لیو پر آپ نے ادھر کی ہوئی ہے آپ نے اس کو پک کر لینا ہے اور اس سیمپ اس کی جو اگزیکٹ لوکیشن ہے اس لیے جنے میں سی جا کے آپ نے اس کے اوپر اس کو آپ دینا ہے اور ادھر ہم نے اس کو پہلے بنا دیتی آپ نے اس کو سلوک کو کپی کر دینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کار اس کو نہ بنائے تو یہ سلوک آپ کی بنی ہوئی ہے آپ اس کو کپئے مدی رکھنا ہے جو ایکشٹر اوڑا ہے آپ نے اس کو اکیش کر لینا اسی طریقے سے دوسری کو ہے سلوک کو بھی آپ نے اسے پک کر لینا ہے اور سلوک کو پک کرنے کے بعد اپنے ہاڈ موشد پنٹ کو پر اس کو سیٹ کر دینا اگر یہ آپ کو باسی کھر ایکشانڈ ہوتی ہے یا تم ہوتی ہے تو آپ اس کو آپ کا سیکشن بہت آسانی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا بنتا جائے گا کیوں بھی کمانڈ لے دیا آپ اس کا آریے کے کمانڈ لے لیں اور اوپر آپ اس کا آریہ ادھر پلیس کر دیں اس کے ساتھ جو بھی آ رہا ہے اس کے پائیف ٹیٹیٹی سکس پوائنٹ سکس نائن پھر جسے آپ اس کو میچ پروپرٹی کے ذریعے اس کو آپ اس کی سیڈی وغیرہ کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا آپ بہت آسانی کے ساتھ اجسٹ آپ یہ آپ نے جسے کمانڈ کے اوپر میند کرنی ہوتی ہے کہ اس کے جو ایلیویشن لگا رہا ہے وہ اپنے در اس کے لگا دینے جو جو سے آپ کو ریکوائرمنٹ ہے جو جو سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کو پر ضروری چاہیے تو ڈیسٹس ایلیویشن وغیرہ آپ اس کے لگاتے جائیں لگانے کے بعد آپ اس کو سیو کر دیں سب سے پہلے آپ اس کو سیو کریں سیو کرنے کے بعد آپ اس کو سیو بیس کریں سیو بیس کرنا ہے جو پلس 150 تو یہ ہمارے پاس سیکشن نیکسٹ آ گیا 150 والا آپ اس کو 150 کو پہلے ہیں اور یہ پورا سیگمٹ جو آپ کو بنا ہوئے سب کو درسے ڈریکٹ ڈیلیٹ کر دیں ڈیلیٹ کر دیں ڈیلیٹ کر دیں ڈیلیٹ کر دیں یہ آپ کو پاس دیکھیں گے تو ادھر سے دوبارہ آپ آ جائیں ڈیلیٹ کر دیں ڈیلیٹ کر دیں کپی کرنے کے بعد آپ ادھر آ جائیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ درسی منس کو بلالٹ کر دیا ہے ایکس چک کا ایکس کو پی آر کی کمانڈ لینی ہے نیچے اس کے ڈسسنس الیوشن آپ نے ادھر پلک کر کے لگاتے جائیں سارے ایکس چک اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ ایکسل کے پر آ جانا ہے اور نیکس جو اپنے پاس ڈیزائن لیول جا رہا تھا اس کو آپ نے کپی کرنا ہے اوپر سے آپ نے لیہر اس کی سیلیک کرتے جانا ہے اور لینک کمانڈ لینی ہے اور اس کو آپ نے اس سے پیش کرتے جانا ہے اور اس سے آپ نے اسی طرح جو آپ نے تیمٹیٹ اپنی ایسیس کی اس کو آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد یہی سلوپ وہی سیم تو سیم پراسس آپ نے کپی کرتے جانا ہے انہی سیگمنٹ کو بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ایک دفعہ چیزیں بنا لی تھی ہم نے اس کو دوبارہ اس سے کپی کر رہے ہیں اور یہ سیکشن ہمارے بہت آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی اردی یہ بنتے جا رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح جو بھی کرا سیکشن دکھنے بھی بنانے تو سارے بنا دینا ہے اسے نسل سے نیچے جو لین جا رہی ہے اس کو آپ نے ٹرم کر دینا ہے اوپر جو لین آ رہی ہے اس کو آپ نے ایکشنٹ کر کے اس کو پراپٹ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکمنٹ آ گیا ہمارا ایکسٹ آپ نے کیو کی کمانڈ لے لینی ہے یہ لینے گا یہ آپ نے ادھر لیانا ہے نیچے والی آریا کو آپ نے ختم کر دینا ہے تو یہ آپ کا آریا بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا اور آپ کا سارا سیکشن بہت آسان ایک ساتھ کرتا جائے گا آپ اے لیپس کے ذریعے اس کے سارے الیویشنز وغیرہ آپ لگا دیں اس میں جب آپ کیو کی کمانڈ کریں گے تو آپ کا اوہ سنیپ آف ہو جائے گا آپ نے اس دل سے اس کو دیان ککنا ہے دوبارہ آپ اس کو آنکار لے جو یہ آپ الیویشن وغیرہ جو جو سے بھی لگانا چاہتے ہیں جدر جدر بھی لگانا چاہتے ہیں اس سارے سلیک کر کے آپ اس کے لگائیں گے جو یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ سارے کراس سیکشن کی ورکی کر سکتے ہیں اس پر میں نے آپ کو بتایا اس ویڈیو کے اندر کہ آپ اپنے کوائل نیٹس کے ذریعے یہ کراس سیکشن کیسے بنا سکتے ہیں بہت سمپل بے کے ذریعے اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھایا بلکل سکول کے ساتھ تاکہ آپ کو اس کا اچھے طریقے سمجھ آ جائے آپ اگر میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینے ایسی طرح آپ اس کو سیو بیس کرتے جائیں اور اپنے سیگمنٹ آپ نے سارے بناتے ہیں جب یہ آپ دیکھ رہے کہ ہم نے چار کراس سیکشن اپنا لیے زیرو فٹی وان ہنڈیڈ اور وان فٹی یہ باقی اس سیکشن کو اپنی دس سے اوپر کر لیتے ہیں تو یہ سیم تو سیم آپ کا فارمیٹ جا رہا ہے آپ دیکھ رہے کہ یہ یہ مرپس ہے زیرو فٹی والا سیکشن مرپس یہ پلان تھا نیکس آ جائے گا مرپس وان فٹی نیکسٹ مرپس آ گیا وان ہنڈیڈ اور اسی طریقے سے زیرو زیرو تو چار کراس سیکشن ہم نے زیرو زیرو سے سچارٹ کی گیا اس کو اور بالکل یہ اینڈ تک گئے ہیں کہ اور آپ نے بھی اسی طریقے اس کو سیو بیس کرتے جانا ہے ایسی دیٹا اپنا کافی کرتے جانا ہے جو 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 سی دیٹا ہے اس کو پیسٹ کرنا ہے ایلیویشن کے دیٹا بھی میں نے آپ کو پتا ہے کہ آپ کیسے سانی کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں اس کا پورا فارمیٹ میں نے یہ جو میتھڈ ہے یہ والا میتھڈ یہ آپ کو میتھڈ بہت آسان لگے گا آپ اس کے ذریعے جب آپ بنائیں گے اپنے کراس سیکشن تو ایک دفعہ جب آپ لیوز اپنے بنا لیں گے تو آپ نے ایسیس کو جس چیدی سے کپی کرنا ہے اور اوپر آپ پاس سارا کچھ آٹومیٹکی اسی ڈراؤ ہوتا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اس کا لنک میں پوری اس سیکشن کا بھی جو جو ورکن میں نے اس کا اندر کی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بڑھاتوں گا آپ جس اس کو دیکھ کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنا کام کو آسانک ساتھ کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں جانتا چاہتا ہوں آپ کو ساتھ اللہ حافظ